چکی مالکان غریبوں کو پیسنے لگے حکومتی ریٹ چیلنج کرتے آٹے کے خود ساختہ ریٹ بڑھا دیئے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول پھر مشکل ہونے لگا فیصلہ باد اور چنیوٹ کے چکی مالکان نے آٹا پانچ سے دس روپے کلو مہنگا کر دیا آٹا نبی روپے کلو میں فروخت ہونے لگا چکی مالکان نے گندوں مہنگی ہونے پر عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا بھی اندیا دے دیا چکی مالکان کہتے ہیں گندوں 26 روپے سے بڑھ کر 28 روپے پر آگئی آتے کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہے کیوں ہمیں 28, 29, 29 روپے میں گندوں مر رہی ہے کہ نبی روپے بکنا ہے تو سوائی بھی اوپر ہے سوائی بھی ہے ساب کچھ ہے یہ پہلے سی روپے بیچے رہے ہیں اب نبی روپے کے لوگا ہے پلسلہ باب کی یوٹیلیٹی سٹورز بھی مافیا کے نقشہ قدم پر چل پڑے یوٹیلیٹی سٹورز سے آٹا اور چینی اوپن مارکٹ سے بھی مہنگی ملنے لگی عرصے بعد دستیاب ہونے والا آٹا بھی غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گیا دس کلو آٹے کا تھالہ مارکٹ سے 480 روپے میں کلو مہنگا ملنے لگا اوپن مارکٹ میں 78 روپے کلو میں بکنے والا آٹا یوٹیلیٹی سٹورز سے 120 روپے کلو میں ملنے لگا مارکٹ میں 130 روپے والی چینی یوٹیلیٹی سٹورز سے 130 روپے کلو میں فروقت ہونے لگی شہری تلملا اٹھے یوٹیلیٹی سٹورز سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا مارکٹ سے سستی ملتی ہے جی یہاں تو بہت مہنگی ہے جی کیونکہ 23 روپے چینی ہے جی تیس ساتھ سو پھر پھر تھیل دا دس کلو آٹا دا جی تیسانیتا کی فائدہ سانوی سوڑ دا جی جو تککے بھی کھانے ہوئے تھے اسے لیاں چلا کے مل دا با اسے لیاں کوئی پہا دے اسے مانو سستا مل دا با جی پروپٹی ڈیلرز اور ڈیولپرز ایف بی آر کے ڈیڈار میں جائدادوں کی خریدوں فروق پر شہریوں کا ڈیٹا چیک ہوگا ساسوں سے زائد مجری کالونیوں میں پلانٹس کی خریدوں فروق پرنے والے تمام اپنات کا ریکارڈ طلب کیا جائے گا انڈسٹری بیلوں کے بودھ سے نہ نکل سکی برامداد میں بہتری کے باوجود سنتکار بھاری بیلوں سے پریشان ایکسپورٹرز کا انڈسٹری بہالی کے لیے مجری بیلوں پر ریلیف کا مطالبہ مولا محمد آباد، پیز آباد، قادر آباد اور چڑھا والا روڈ پر پچاس سویسر لومے بند پڑی ہیں بجلی کے ایشو بہت بڑا ہے جب تک اومج ہوئے بجلی کے ایشوز کو سیٹل نہیں کرتی اس میں جو ہمارے اضافی سرچارجز ہیں ان کو نہیں کرتی اپنے کچھ معاملات کو تھوڑا سا ریلیف کو دیتی ہے تو یقینا لوکل ویوگن انڈسٹری جو بھی ہے وہ بھی پریشور سے نکلے کیونکہ جو لوگ انڈسٹری چلا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا زنی طور پر سٹیبلیٹی ہو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے سپتمبر ستم گر بن گیا گزشتہ مالی سال کی مقابلے سپتمبر میں ٹیکس گزاروں کو ریفرنس ادایوں میں انہاسی تیسے تک کمی ریکارڈ سنتاروں کو صرف چورانوے کروڑ روپے کے ریفرنس مل سکے ایف بی آر نے اپنا حدف پورا کرنے کے لیے ارب روپے کے ریفرنس روک لیے فیسکو کی نجکاری کا معاملہ اساسوں کی مالیت کا تقمینہ آخری مراحل میں داخل فیسکو کے فیسٹ اور کرنٹ اساسجات کی تفصیلات تیار موجودہ اساسے دو سو ارب فیسٹ اساسے اٹھائی سو ارب روپے ہیں وزریالہ پنجاب مریم نواز کی عوام کے لیے بہترین فیصلے پنجاب میں تین ہزار بچیوں کی اجتماعی شادی کا پرگرام شروع دلہن کو ایک لاس سلامی سمیر استعمال کی تیرہ اشیاء گفت کی جائیں گی دوسری طرف تین اور پانچ سالہ لیس پر ایک لاس ایکر ارازی وے زمین کاشتاروں کو دینے کا فیصلہ ایف بس سروس کے لیے پہلے مرحلے میں ستائیس بسے چلانے کا بھی حکم وزریالہ مریم نواز نے صوبے بھر میں آتے شکن کے نرکی کڑی مانیٹرنگ کا بھی حکم دے دیا فیصلہ بار کا ہائی کورٹ کے بنچ کا مطالبہ جائز ہے کوشش ہوگی کہ آپ کے بنچ کا مطالبہ پورا ہو عوام کی سہولت کے لیے آئینی ترمین ضروری ہے گورنر پنجاب نے کہا آئین سپریم ہے اور اس پر عمل ہماری ذمہ داری ہے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ غریب کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں گورنر نے فیصلہ بار ڈسٹرک بار انتظامیہ نے جانبہ کا اصد گجر کے اہل خانہ کو 35 لاکھ کا چرک بھی دیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی فیصلہ بار میں شہید لیپنینٹ کرنل محمد علی شوکت کی رہائش کا آمد سردار سلیم حیدر خان نے شہید لیپنینٹ کرنل کے اہل خانہ سے اظہار تازیت وارش رہید کے لیے فاتح خانی اور بلندی درجات کی دعا کی گورنر پنجاب نے لیپنینٹ کرنل محمد علی شوکت کی خدمات اور بہادری کو خیراجے تیزیم پیش کیا پیسل آباد ریجسٹری برانچ کی پرتی اولٹ پلٹ چوالیس ہزار ریجسٹریوں غائب ریجسٹری برانچ سرکاری پرتوکہ سراغ لگانے بھی ناکام بڑے گھپلے پر ڈیپنینٹ کرنل پیسل آباد چلانے لگے انکواری سے نظام کون کس پلات کا مالک نکلے گا شہری ریکارڈ میں متوقع ہیر پھیر سے ہے پریشار پیسل آباد انتظامیہ صرف انکواری تک ہی محدود پیسل آبادیوں کو اپنے گھروں کی فکر ڈیپٹی کمیشر نے ساپ گھدر جانے کے بعد لکیر پیڈ ڈالی ساپ کا گمشدہ ریکارڈ کو کھوجنے کے لیے آورٹ کا آغاز کر دیا جو پرابلم تھا مینویل لیجسٹری چل رہی تھی وہ ہم نے مکمل طور پر بان کر دی کوئی مینویل لیجسٹری نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو مینویل موزے ہیں ہمارے جتنے ذلے کے اندر ان کو ہم ختم کر رہے ہیں ان ساروں کو کمپیٹرائز کرا رہے ہیں یہ جب کمپیٹرائزیشن ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینویل لیجسٹری ہم نے ختم کر دیئے تو کچھ حد تک یہ ایشو جو ہے وہ ریزول ہو جائے گا حق مانگنا جرم بن گیا چنیوٹ میں پانچ اکٹوبر کو ٹیچرز ڈے پر احتجاجی ریلی رکالنے پر سکول ہیڈ ماسٹر موطل اساتذہ تنظیم میں میدان میں آگئیں سرکاری سکولوں کی نشکاری اور ہیڈ ماسٹر امداد حسین کی بہالی تک تعلیمی بائیکارڈ کا اعلان جنگ روڈ انفرسٹرکچر اور سفی سہولیات میں بہتری کے لیے آہم اقدام جنگ اور اٹھارہ ہزاری کو ملانے والی سڑکی توسیع و مرمت کے لیے پنس منظور دو ارب اکاون کروڑ اکاسی لاکھ روپے کی لاغت سے ملوانا مور سے بھرےڑی روڈ تک ہی توسیع کی جائے گی ایک ٹالیس کلومیٹر کی طویل پٹی پر میکمہ ہائیوے کی نگرانی میں تعمیراتی کا مکمل کیا جائے گا پاکستانی مانچسٹر میں سڑکے مسائل کا جال بن گئی فیصل آباد کے ملت روڈ جامعہ چشتیاں آچوک میں کھڑے پڑ گئے مٹی اڑنے سے دکانداروں راہگیر پریشان حادثات بھی معمول دکاندار کہتے ہیں سڑک کی حالت نے کاروبار ٹھپ کر دیا فیصل آباد کے شیخ پورا روڈ کی تعمیر بس اعلان کی حد تک ہی محدود نکلی سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار مکینوں کو شدید مسائل کا سامنا انتظامیہ ٹس سے مسنا ہوئی ادھر احمد پرسیال میں خوشاب مظفرگر مین روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار شکستہ حال سڑک نے سفر کو دشوار گزار اور کٹھن بنا دیا شہری کہتے ہیں گاڑیاں سڑک پر سے گزرنے کے بعد کھٹارہ بن جاتی ہیں میکمہ ہائیوے کی عدم توجہ کے باعث چنیورٹ کا سرگوزہ روڈ بائی پاس بھی تابع حال ٹرافک کی روانی متاثر ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا وردو گوبار کے باعث سڑک سے گزرنا محال ہو گیا شہری کہتے ہیں انتظامیہ بوری سڑک کی تعمیر کے لئے اگزامات کرے وزیرالہ مریم نواز کی متوقع آمد توبہ ٹیک سنگھ چمک اٹھا انتظامیہ الڑ ٹوٹ پھوٹ کر شکار سڑکیں مرمت ہونے لگی شہر میں صفائی ستھرائی کا عمل بھی تیز ہو گیا سانیہ والا کے باسیوں کی بھی سنی گئی میونسپل کمیٹی نے سیورج مسائل کے لئے دو کروڑ مالیت کلادہ سے جیٹر مشین خرید دی جیٹر مشین کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں افضائی تقریب کا انکات کیا گیا ایم پی اے جانفر علی نے فیتہ کاٹ کر مشین کا افتتاق کیا ڈپٹی کمیشنر چنیور سفیولا گاندل کا شہر کی صفائی کا جائزہ لینے کے لئے مختلف علاقوں کا دورہ ڈپٹی کمیشنر نے محلہ لاہوری گیٹ شوری پولی ریل بازار گلی اصلاح ہائی سکول اور دیگر علاقوں کا معاینہ کیا اہل علاقے سے عملہ صفائی کی دستیابی بارے پوچھا ڈپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام علاقوں کو ساب ستھرہ بنا کر زیرو ویسٹ بنائیں گے زیرو یونیورسٹی فیصلہ باد کا اٹھائی سوا کون وکیشن گوونر پنجاب و چانسلر سردار سلیم حیدر خان نے پوزیشن ہورڈرز میں میڈلز اور ڈگرییاں تقسیم کی نو ہزار سے زائر طلبہ کو ڈگرییاں دی گئے کون وکیشن میں وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد خان ڈینز ڈاکٹر سنور بابر شہباز ڈاکٹر انجم منیل ڈاکٹر بلال کمر فیکلٹی ممبران طلبہ اور والدین کی کسی اتعداد نے شرک کر کے اور پاکستان میں قدرتی آفات سے بچھاؤ اور آگاہی کا قام دن چنیوٹ میں آٹھ اکتوبر کے مناسبت سے ریسکیو کے زیر احتمام آگاہی بوقع ناقات دیو طاہرہ خان انچارج کنٹرور روم کیسر شاہ اور ریسکیورز کی شرکت شرکہ نے زلزلہ متاثرین سے اظہار یک جہتی کیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو پیسل آباد کے زیر احتمام بھی آگاہی بوقع گئی ریسکیو سٹاف سیول ڈیفنس رزاکاروں اور سیول سوسائٹیز نے شرکت کی